مقدس اور مختہر نفوس کی شہادت کا مہینہ ہے میرے بزرگوں شہداء کربلا کا نام اس لیے زندہ ہے صحابہ اکرام کا نام اس لیے زندہ ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے نہیں گزارا بلکہ اپنی زندگی کو میرے محبوب کے طریقوں کے ساتھ گزارا ہے اس لیے آیت کی مجلس کا یہ پیغام لے کے جائیں کہ جس طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنا ہر قول اپنا ہر فعل اپنا ہر معاملہ اپنی چار دفتار دفتار اپنے معاملات اپنی عبادات اپنے تمام کے تمام زندگی کے کامے کو میرے آقا علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق گزارا اس لیے وہ ظاہری دنیا سے تو چلے گئے لیکن میرے اللہ نے ان کو آئیت بھی زندہ رکھا ہوا ہے جو اللہ کے لیے مرمت جاتے ہیں رب قعدہ کی قسم ہے اللہ ان کو مرمت نہیں جاتا اللہ ان کو زندہ رکھتا ہے اللہ کے رستے میں جو جان مرمت آتے ہیں وہ مرتے نہیں مر کر زندہ ہو جاتے ہیں میرے بھائیو آج ہم نے خیروں کی غلامی کو سینے سے لگایا تو ہم مر چکے ہیں ہم زیادہ ہو کے بھی مر چکے ہیں اگر ہم نے اپنی زندگی چاہنی ہے اگر ہم نے اپنی زندگی کو بچانا ہے خدا کی قسم خدا کی قسم میری آپ کی ازادی میری آپ کی ازادی نبی علیہ السلام کی غلامی میں رکھی ہے اللہ کی غلامی میں رکھی ہے میرے بھائیو ہم اس نبی کے امتی ہیں اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے ہمیں ایک ایک کام بتا دیا ایسی شکت فرما دی ارے میرے بھائیو میں ایک بات عرض کرتا ہوں ہمارے لیے اس سے بڑھ کے سعادت اور نصیبہ کیا ہوگا کہ ہم تقاضہ کرنے کے لیے واشروم جاتے ہیں ارے لیٹرین میں جاتے ہیں سنت طریقے سے ہم گندگی بھی صاف کر کے آتے ہیں تو رب العالمین اس کو بھی سواب کریں تو اگر ہم نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے دیگر آمال کریں گے تو کیا سواب نہیں ملے گا یہ ہماری شریعت کا خاصہ ہے یہ میرے نبی علیہ السلام کی غلامی کا خاصہ ہے یہ کسی اور طریقے میں نہیں ملے گا ادھر آپ کھاتے پیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کا ایک ایک عمل اللہ کے ہاں سواب میں لکھا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کے کتنے وقت کتنے لمحات عبادت میں گزرتے ہیں فرمایا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے آپ کھاتے نہیں آپ سوتے نہیں بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے فرمایا ہر دنیا کا کام کرتے ہیں لیکن ہر کام کو اپنے نبی کے طریقے سے کرتے ہیں تو ہمارا ہر کام عبابتہ اور سواب میں لکھا جاتا ہے حضرت علی جلمرتزہ رضی اللہ عنہ عید کا دن ہے سوکی روٹی کھا رہے ہیں کسی آنے والے نے پوچھ لیا حضرت آج عید کا دن ہے آپ سوکی روٹی کھا رہے ہیں اوہ مکھر کھانے والوں اوہ دیسی گھوٹی روٹی کھانے والوں ارے ترہ ترہ کیڈیشز کھانے والوں آؤ نبی کے غلاموں کی زندگی کو دیکھو سارا کچھ کھا کے بھی ہم کہتے ہیں ہم سے ہمیں وقت نہیں ملتا ہماری صحت خرام رہتی ہے ہمارے ساتھ خرصت نہیں ہے ہم عبادت نہیں کرتے آؤ حضرت علی کیا فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا حضرت آج تو عید کا دن ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ خرمانے لگے ارے تم آج کے عید کد بات کرتے ہو ہمارے لیے ہر وہ دن عید کا ہوتا ہے جو ہمارا دن نبی علیہ السلام کی دعات میں گزر جاتا ہے جو ہمارا طریقہ نبی کے طریقے کے مقابل بن جائے وہ ہمارا کام نہیں خدا کی قسم اس کا مقام اتنا بن جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی عبادت لکھ دی جاتی ہے سواب لکھا جاتا ہے تو عظم کرتے ہیں کہ پیارے نبی کے پیارے طریقوں کو زندگیوں میں لائیں گے ہر شادی کا معاملہ ہے فوتی کا معاملہ ہے دیگر کوئی معاملات ہیں کوئی جھگڑاگ نہیں کوئی اختلاف نہیں نبی کے طریقے سورج کی روشری سے زیادہ واضح پڑے ہیں نبی علیہ السلام کے طریقوں کو سینے سے لگاؤ خدا کی قسم نبی کے طریقوں کو تم اپنی زندگی میں لے آؤ اللہ کریم تمہاری زندگی میں تمہیں سکونتاں فرما دیں گے ارے کیا کچھ نہیں ہے نبی کے پاس ارے غیروں کی طرف تو ہم تم دیکھیں نا جب ہمارے پاس اپنا کچھ نہ ہو غیروں سے روٹی وہ مانگے جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے غیروں کے گھر میں سونے کی بھیق وہ مانگے جس کو گھر میں سونے کی جگہ نہیں ملتی ہے ارے میرے نبی کے پیاس کے پاس کیا کچھ نہیں ہے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات سنا کے اپنی گفتگو کو آخر کرتا ہو ختم کرتا ہو جناب سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آپ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے آپ میرے آقا کا مقام سناتے ہیں لوگ جھگرتے ہیں ارے میرے نبی کی ذات پر لگرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں اور یارو کیا ہو گیا جو کام نبی نے بتائے وہ کام کرتے نہیں جس کا حکم تھا وہ کرتے نہیں اور آکے وہ مسائل پوچھتے ہیں جن کا ہماری دنیا و آخرت سے شاید نہیں کے تعلق نہیں ہے یہ سبندوں کے سوالیں موسیٰ علیہ السلام کا نام کیا تھا کوئی سوال کرے کیا عرش پہ جھاڑوں کون لگاتا ہے ارے یہ کوئی سوال کرنے کے ہیں میرے بھائی آؤ شہزادہ شہزادہ احر سنت عمور سریعت سیدہ قطعہ النشاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے محموب کو اتنا دیا جس کے انتہا کوئی نہیں ہے کیسے شاید سمجھائیے شاید فرماتے ہیں آپ یوں سمجھئے رحمت کا خزانہ تھا رحمت کا خزانہ تھا اللہ نے نبیوں کو کہا آؤ میرا نبی تو میرے خزانے میں سے سوال لے جا آؤ میرا نبی تو میرے زمان میرے خزانے میں سے فساحت لے جا بلاوت لے جا کسی کو حکمت اتا کر دی کسی کو جنائیت اتا کر دی حرض یہ کہ نبی آتے گئے رحمت العالمین خزانے سے اتا کر دی اور اس خزانے سے اتا کر دی کسی کو فساحت لے دی کسی کو بلاوت لے دی کسی کو بلایا کچھ لے دیا آئی باری آمنہ کے لائے دی شمس زہا بدر تجاہ عمد اتبا محمد اصطفاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے اللہ نے یہ نہیں کہا محبوب یہ لے جا محبوب یہ لے جا اب میری طرف دیکھنا اور بات کو سمجھنا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب یہ بھی لے جا محبوب یہ بھی لے جا بلکہ اللہ فرماتے محبوب آ اپنا دامن پھلا اپنی جولی پھلا محبوب نے جولی کو پھلایا رب نے اپنا سارا خزانہ اٹھایا اور محبوب کی گود میں ڈا ہو دیا میرے بھائیوں اللہ نے محبوب کو بہت کچھ دیا ہے اس لیے جس نبی کے پاس چل کے سب کچھ مل جائے پھر ہم غیروں سے لینے جائے کہ ہمیں طریقہ بتاؤ کیا ہے خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام کی ہر سنت میں ہمارے لئے کامیابی ہے اور سنت پہ چلنے کا سواب کیا ہے فرمایا من احب سنتی فقد احب نہیں جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا ومن احب نہیں کانا معیف الجنہ جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ